بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھو کروڑو درودو سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندر آغاز کرتے ہیں کچھ بڑی خبر کے ساتھ لیکن میں ساری خبریں دینے سے پہلے آپ کو ایک چیز دکھانا اور سنانا چاہتا ہوں بنیادی دور پہ زلے شاہ کے حوالے سے بہت ساری خبریں آئی ہیں اس صبح سے میرے خبر ہی آئی کہ اس کے والد کو مبینہ طور پہ اغواہ کر لیا گیا یہ فواد چوری صاحب کا کلیم تھا اور پھر کہا گیا جی زبردستی گن پوائنٹ کے اوپر ان سے کوئی انگوٹے شنگوٹے لگوائے جا رہے ہیں بیان لی جا رہی ہیں یہ مختلف دعوے تھے حقیقت کیا ہے یہ اس کا فیصلہ آپ کا لی گئی ہے لیکن اچانک سے ہوتا کیا ہے کہ زلے شاہ کے جو والد ہیں وہ دو میڈیا چینلز ایک موجودہ وزیریالہ کا چینل محسن نکوی کا ایک جیو نیوز جو گورنمنٹ کا مہت پیس ہے ان دونوں کے ایک مائک کے ساتھ وہ ایک بیان دیتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں جی وہ اب بنیادی طور پہ دماؤ تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ اس کو بھی نامزت نہ کریں اس کو بھی نامزت نہ کریں تو انہوں نے یہ کہا کیا کہا ذرا وہ میں آپ کو سنانا بھی چاہتا ہوں اور دکھانا بھی چاہتا ہوں ترے سن لی دیئر میں انوالب نہیں ہے نا میں سی ایم صاحب کو انوالب کرنا چاہتا ہوں نا ڈی اے جی کو نا آئی جی کو نا ایس ایچو کو نا کسی اور کو کیونکہ میں آئی اٹنے ایسی نہیں ہوں کسی کو خراب کروں میں نے اللہ کے پاس جا کر جواب نہیں دینا میں نے دینا ہوں وہاں پر بھی جواب دینا ہے کوئی نہیں ہی ایسا اچھا اب ذرا یہ تصویر یا یہ ویڈیو دیکھ لیئے کہ اس کے اندر یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جیو نیوز کا ٹنٹی فور نیوز کا مائک ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں جی نہ میں ایس ایچو کو نامزد کرنا چاہتا ہوں نہ ڈی آئی جی کو کرنا چاہتا ہوں نہ سی سی پیو کو کرنا چاہتا ہوں نہ وزیری آلک کرنا چاہتا ہوں اچھا پھر وہ ایک صاحب ساتھ کھڑے ہیں تو وہ جب کہتے ہیں جی میں اس تک جب میں نے ایف آئی لکھی تو وہ ساتھ بولتے ہیں یہاں بولے اپسٹ تھا میں ہو سکتا ہوں یعنی جو ایف آج سے تین دن پہلے یعنی جس دن کا یہ واقعہ ہے اس رات زل شاہ کا والد تھانے میں بیٹھا ہوا تھا ایف آئی آر کی درخواست اس کے ہاتھ میں تھی اس نے سی سی پیو آئی جی ان سب کو نامزد کیا ہوا تھا اور آج وہ کہہ رہا جی میں کسی کو بھی نامزد نہیں کرنا چاہتا ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے اس بیچارے کے اوپر کتنا دباؤ ڈالا گیا ہوگا اس کو کتنا مجبور کیا گیا ہوگا اب آپ کہیں گے کہ یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں اب زہیب قاظمی جو پین ان کا ریپورٹر ہے وہ اپنی سٹوری آج مزید فیکش لے کے آیا ہے کہ اس پولس کیسٹڈی میں موجود تھا زل شاہ جب اس کو پکڑا گیا ساڑھے چار بلے اب سوال یہ پیدا ہوتا اب آپ کہیں گے کہ ہم یہ سپیکولیشنز کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ ہمیں کسی کو اوپر الزام بلکل نہیں لگانا چاہیے اس کا تحقیقات ہونی چاہیے کہ کون واقتن ذمہ دار ہیں اور اللہ غارت کرے اس شخص کو یا ہر اس شخص کو جو کسی بھی معصوم شخص وزل شاہ کوئی اور اس کی جان لینے میں ملبس ہو کہ کوئی جان اللہ کی بنائی ہوئی ہے جو انسان اللہ کی بنائی ہوئی جان کو لیتا ہے اس کے اوپر اگلی دنیا میں بھی اس کو حساب دینا پڑے گا اللہ اس کے نسلوں کو بھی غارت کرے لیکن اب سوال یہ پیدا کوئی یاد ہوگا زینب والا جب واقعہ ہوا تھا تو اس وقت سی ایم کون تھا پنجاب کا اور کس نے زینب کے والد کو ساتھ بٹھا کے ایک پریس کانفرنس کر ڈالی تھی اور کیا کچھ ہوا تھا تو بالکل ہمیں وہی صورتحال آج ایک بار پھر نظر آئی ہے تو یہ اپنی جگہ پہ ہے اور اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں ٹنشن کے اندر تھا اور میں نے کسی کو جو ہے وہ اغواب بھی مجھے کسی نے نہیں کیا مجھے تھرٹ بھی کسی نے نہیں کیا اور پھر یہ جیو نیوز و ٹرنٹی فور کا چینل خود ہونا ایک سوال کا جواب ہے کہ اس اگر باقی میڈیا کہاں پہ تھا صرف دو چینل کو انٹرویو کو اندلوایا گیا ہے تو یہ بڑی امپورٹنٹ کچھ ڈیولپمنٹس ہیں جو میں نے آپ کے سامنے اس حوالے سے ان کے والد کا بیان بھی میں نے آپ کو سنا دیا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں اور آپ نے وہ دیکھ بھی لیا اب کچھ مزید خبریں ہیں اور خبریں یہ ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب نے بھی آج زاری بات ہے ذل شاہ کے حوالے سے بات چیت کی ہے پھر ان نے کہا کون ہے جو اس پورے کیس کو اور ان کے کیس کو کبر کر رہا ہے لیکن آج جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی امران خان نے خطاب کیا اور امران خان کے خطاب کو آج بھی میڈیا نے نہیں لائف دکھایا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ہم نے دیکھا یہ کہ یہ کہا گیا کہ امران خان کی تقریر کے پر پابندی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود امران خان کی جو تقریر ہے وہ نہیں دکھائی جاری سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پابندی کس نے لگائی ہوئی ہے یا یہ غیر اعلانیہ سنسرشپ کون کروا رہا ہے چلیں آپ کہتے ہیں جی میڈیا چینلز خود سے کر رہے ہیں جی کسی کا دباؤ نہیں ہے تو میڈیا چینلز سے پوچھا جانا چاہیے کہ پاکستان کا پاپولر لیڈر پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ جو ہے اس کی تقریر آپ نہیں دکھا رہے کہ مریم نواز اس سے زیادہ پاپولر ہے کیا قبائلی اماعیدین جو بڑے محترم ہیں ان کو کوریج آپ نے دی آپ نے ٹاؤٹ وکیلوں کو کوریج دی جو جسٹس مزارل اکبر نقوی کے خلاف جو ہے فیاد درج کرواتے ہیں کہ امران خان ان سے زیادہ غیر مقبول ہے جن کو آپ نہیں دکھا رہے تو اس کا مطلب بہت واضح ہے اس کا مطلب سب کو پتا ہے کہ کون یہ روک رہا ہے کون امران خان کو نہیں گناتے لیکن ایک اچھی خبر میں آپ کو دینا چاہتا ہوں خبر ایک تو آج مریم نواز فیصلہ بات گئی ہوئی تھی اور انہوں نے یہ وہاں پہ فرمایا کہ جناب الیکشن ہوں گے ضرور ہوں گے لیکن پہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کیے جائیں گے دونوں پلڑے برابر یہ ہیں کہ ہم انتقام لینا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں امران خان کو ڈسکوالیفائی کریں ہم چاہتے ہیں امران خان کو گرفتار کیا جائے اور رانہ سناولہ نے یہ کہا جی امران خان کو گرفتار کیا جائے گا اور یہ کہا کہ یہ سب کچھ ہم کریں گے اور کہا جی ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں ہم الیکشن لڑیں گے میں نے وہاں پہ دیکھا ہے میرے جو فیصلہ بات کے دوست ہیں انہوں نے آج ویڈیو ہمیں وہاں سے دکھائی ہیں کہ اس گراؤنڈ کے اندر دو ہزار کی کپیسٹری بتائی جاری ہے کہ دو ہزار کی کپیسٹری لوگ وہ دو ہزار لوگ آج فیصلہ بات کے در آپ ایک کٹھے نہیں کر سکے اور آپ گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ بھاگ دوڑ کرتے رہے ہیں دھک جائیں گے تو پھر ہم گرفتار کر رہے ہیں چاہ مریم بی بی یہ فرما رہی تھی کہ جناب الیکشن ہم کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم جو ہے وہ ترازو اچھا حیران کن طور پہ آج ہوا کیا ہے کہ آج جلسہ تا حکومت کا یا ورکرز کنمنشن تھا لیکن وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ پوسٹرز کس کے لگے ہوئے تھے میں آپ کو ایک پوسٹر دکھانا چاہتا ہوں پوسٹرز لگے ہوئے تھے قومی اسمبلی کے اندر جو اس وقت آپوزشن لیڈر ہے راجہ ریاض صاحب ان کے پوسٹرز لگے ہوئے تھے حکومت کے حوالے سے یہ ذرا پوسٹر آپ خود سے دیکھ لی جئے گا اب یہ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہوگا کہ آپوزشن لیڈر جو ہے وہ حکومت کے تنظیمی کنمنشن کے حوالے سے یہ پوسٹرز بغیرہ لگا رہا ہے تو میرے خیال سے ایسا رنٹ اے اپوزشن لیڈر جو ہے وہ سب کو ہی چاہیے ہوتا ہے ان سب کے کام جو ہے وہ آتا ہے اب پریشانی کیا ہے پریشانی یہ ہے کہ تحریک انصاف علی قومی اسمبلی میں باپس نہ آ جائے آپ نے تماشا دیکھا اس طریفوں کی قبولیت والا تو پاکسن تحریک انصاف کے جو اس طریفوں کی منظوری کا سلسلہ ہے وہ دائے درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے اور چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ پندرہ مارچ کو اس کیس کی سماعت کرے گا جس میں جسٹس بنیال صاحب ہیں جسٹس محمد علی مذر صاحب ہیں اور جسٹس آئیشہ ملک صاحبہ ہیں اور یہ گزہستہ سال تحریک انصاف نے درخواست دی تھی کہ ہمارے اس طریفے جب ہم نے دیئے استعمائی طور پر ہیں تو آپ ان کو قبول علاقے علاقے سے کیسے کر رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی سپریم کورٹ سے کوئی بڑا فیصلہ آ سکتا ہے دوسرے نمبر کے پر ایک اور بڑی جو پوزیٹیو ڈیولپمنٹ ہے وہ پوزیٹیو ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آلڈی یہ کہہ چکی ہے کہ اس وقت جو مختلف قسم کی یہ نیاب ترامیم کی گئی اور نیاب ترامیم سے کچھ فائدے ہوئے وہ کن کو فائدے ہوئے کیا فائدے ہوئے اس کو پر بڑے میجر سوالات ہیں اور اس حوالے سے اس کو پہلے آپ نے دیکھا کہ وہ کیس سماعت کے لیے میں مقرر نہیں ہوتا تھا ہوتا بھی ہے پھر اچانک سے اس کو ملتبی کر دیا جاتا ہے تو آج ایک بار پھر دوسری خبر ایک استیفہ مالی بڑی خبر ہے دوسری یہ ہے کہ نیاب ترامیم کیس کو سماعت کے لیے سپریم کورٹ نے مقرر کر دیا ہے اور ریجسٹار آفس کے مطابق چیف جسس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں تین نکری بینچ چودہ مارچ کو نیاب ترامیم کے حوالے سے اس کیس کو سنے گا اور اس میں بڑے اہم سوالات ہیں اب اس ساری چیز کو کرنے کے لیے چونکہ میں نے آپ بتایا تھا کہ عدلیہ کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اب اس سلسلے میں کیا کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں آج وہاں پہ فیصلہ بات کے اندر مریم بی بی نے جو ورکرس کنونشن کیا ہے وہاں پہ جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کے پوسٹرز لگائے گئے ہیں میں آپ کو وہ دکھانا بھی چاہتا ہوں کہ یہ پوسٹرز ہیں اور ٹرک ہے اس کے پر لکھا ہے مظاہر ٹرکاں والا میں نے نوٹ وخوا میرا موڈ بنا میں نے وہ نوٹ دکھا میرا موڈ بنے اب یہ سپریم کورٹ کے حاضر سرویس جج کے بارے میں بھلا کیوں کوئی ایسا فیصلہ نہ آجائے جس سے یہ سارا کچھ ہو اس کی وجہ کیا ہے عوام میں آپ جانے سکتے عوام میں آپ پٹ گئے ہیں تو میں آپ کو جو خبر اس وقت دینا چاہتا ہوں وہ ایک جاتے جاتے اور ہے وہ یہ ہے کہ بجلی کی قیمت میں چودہ روپے فی یونٹ کا بڑا اضافہ ہو گیا ہے اور بڑے اضافے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو یہ تین سو یونٹ والے جو سارفین ہیں انہاسی پیسے سے دو روپے پچھتر پیسے فی یونٹ جو ہے وہ اضافی وصول کیے جائیں گے جس کا مطلب بہت واضح ہے کہ عوام کا نچوڑ نکالا جائے گا جب آپ عوام کا نچوڑ نکالیں گے تو اس کا مطلب بہت واضح ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے آپ کو ووٹ نہیں دیں گے اس لیے ہم الیکشن نہیں لڑیں گے جب تک ترازو کے پلڑے برابر نہیں کی جاتے اور وہ ترازو کے پلڑے کیا ہیں ہماری مرضی سے سسٹم کو چلایا جائے عمران خان کو مائنس کیا جائے کہنے کو یہی کہہ رہے ہیں جی ووٹ سے مائنس نہ کیا جائے خدا نہ خواستہ ملک سانے کے شکار ہو جائے جرانہ سلام اللہ کریں لیکن ووٹ سے چونکہ پاکستانیوں نے مائنس کرنا ہے تو ووٹ سے تو کام اس کے مو مائنس کرتے بھی دکھائی نہیں دے رہے اپنا بہت سرا خیال لکھئے گا خدا حافظ